بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب العربیت علی ناشرین پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر نائنٹی سیون المسجد کا مطلب مزید ہی ہے اور یہ سبق شروع کرتے ہیں جی زویر صاحبہ آپ محمد ہیں اور جنت صاحبہ آپ حافظ ہیں یہ شروع کر دیں ٹھیک ہے حافظ حافظ انتظر رکھو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں ہاں یہاں جو تکے میں وضو کر لوں ہاں وہاں وضو کر رہا ہوں حافظ حافظ انتظر دیکھو الامام امام یدکلو داخل ہوتا ہے المسجد مسجد میں دیکھو امام مسجد میں داخل ہو رہا ہے دیکھو امام مسجد میں داخل ہو رہا ہے اسری جلدی آؤ ٹھیک ہے اسری جلدی ٹھیک ہے جی رتابہ اب آپ پڑھیں اس کو پورے کو محمد حافظ محمد حافظ حافظ تم جلدی میں کیوں ہو محمد حافظ یہ زہر کی ازان ہے میں مسجد کے طرف جا رہا ہوں نماز کے لئے حافظ حافظ انتظر انتظار کرو میں اضحابہ ماں کا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں محمد حمدت تعال ہونا لئے یہاں آجو میں نے وضو کرنا ہے لی کا مطلب ہے کیوں کہ اتاودہ میں نے وضو کرنا ہے میں نے وضو کرنا ہے یہاں آجو میں نے وضو کرنا ہے حافظ حافظ انظر دیکھو لی امام یدخل المسجد دیکھو امام مسجد میں داخل ہو رہے ہیں محمد محمد اصری جتی چلو اگلے صفح پہ انظر رسول الواجب ان اللہ صلی اللہ وہ کہہ رہے تصویر کی طرف دیکھیں اور سوال کا جواب دیں تو یہ سوال ہے فضل صاحبہ آپ نہیں رتبہ صاحبہ آپ سوال پوچھیں جنتاں کو جواب دیں گی جی سوال پوچھیں جی پوچھیں شریش اور مجھے بھی آ رہا ہے بیکگرانڈ سے پتہ نہیں کسی کا ٹی وی تو نہیں آن ٹی وی یا بچے بول رہے ہیں سوال صاحبہ نہیں سر میری بیگرانڈ میں نہیں جنتاں صاحبہ آپ کے سوال صاحبہ میں تو اکیلی ہوں پچھے رتبہ آپ ہی رہے جاتی ہیں نہیں سر میرے پاس کوئی رچھے نہیں دیر دل کر چلیں ٹھیک ہے پھر پڑھیں کہاں داخل ہو رہا ہے یدخلو داخل ہو رہا ہے المدرس استاد جی جنت جواب دیں سمپل مسجد المدرس و یدخلو المسجد استاد مسجد میں داخل ہو رہا ہے تلمیزہ مطلب جو تا ہے نا یہ عورتوں کے لئے بھی اسمال ہوتا ہے تو آئینہ تتخلو تلمیزہ جو طالبہ ہے وہ کہاں داخل ہو رہی ہے سر یہ کلاس روم ہے نا جی کلاس روم ہے ٹھیک ہے ڈیڈ فصل لگانا ہے تلمیزہ تتخل الفصلی وہ کلاس میں داخل ہو رہی ہے کنٹین 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 ریسٹورنٹ بھی کہہ سکتے ہیں یدخلو طالب المقصب مقصب بھی کہہ سکتے ہیں اور مطم بھی کہہ سکتے ہیں یدخلو طالب المطم آگے لڑکی 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 کہاں داخل ہو رہی ہے لڑکی باغ میں داخل ہو رہی ہے ٹھیک ہے لڑکی باغ میں داخل ہو رہی ہے صحیح ہے اگر آئیت العبارات العاتیہ نیچدی کی عبارات کو درائیں مستقدی من حاضہ او حاضی حاضہ یا حاضی ہی کا استعمال کرتے ہوئے ان عبارات کو ہم نے دورانا ہے ازان الزہر زہر کی ازان حاضہ ازان الزہری یہ زہر کی ازان ہے حدیقت الحیوان زو کو کہتے ہیں آز ہی حدیقت الحیوان یہ زو ہے یہ چڑیا گھر ہے جی زویا آگے سوٹل جرسی گھنٹی کی آواز حاضہ سوٹل جرسی گھنٹی کی آواز ہے قورت القدمی فٹبال حاضہ قورت القدمی حاضی ہی حاضی ہی قورت القدمی حاضی ہی قورت القدمی یہ فٹبال ہے مدرس الفسلی کلاس کا استاد حاضی مدرس الفسلی یہ کلاس کا استاد ہے حفیبتل پالیوی شاکر کا بیٹ حفیبتل پالیوی سوٹل جی یہ کاغ کا مطلب یہ کاغ کے سے ہے مدرس الفسلی کیا مطلب آپ کا سوال میں نہیں سمجھا یہ مدرس الفسلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے دروس اللغت الاربیہ میں پڑھا تھا پوسیشن شو کرنے کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہم نے یہ اس میں پڑھا تھا کہ جو مالک ہوتا ہے اس کے آخر میں ہم قصر لگاتے ہیں اس کو ہم مضاف علاہی کہتے ہیں اور جو مضاف ہوتا ہے اس پر دموہ لگاتے ہیں جیسے محمد الرسول اللہ بلکل یہ اس پر ہم نے پورا سبق پڑھا تھا اللہ کا رسول اللہ جی جی سر اچھا یہ حقیبت تالیب کا کیا تھا حقیبت تالیب شاگرد کا بیٹ ہے ہاں حاضی ہی حقیبت تالیب یہ شاگرد کا بیٹ ہے چھیک ہے جی رتابا اس کا کیا مطلب اس کا کیا مطلب ہے جی نہیں سمجھائیں شاہر مالب کے تھے گراؤنڈ کو اور نادی کے تھے کلب کو کلب کا گراؤنڈ یہ جو ہوتے ہیں کرکٹ کلاب ہوتے ہیں فٹوال کلاب ہوتے ہیں اس کے علاوہ گیترنگ کے کلاب ہوتے ہیں گولف کلاب ہوتے ہیں سپورٹس کے ڈیفرنٹ کلاب ہوتے ہیں اس سے لوگوں کے ملنے کے لیے کلاب ہوتے ہیں ان کا جو گراؤنڈ ہوتا ہے وہاں پر جو لگ جا کے مختلف گیمز کھیلتے ہیں اس میں آزا آئے گا آزا ٹھیک ہے یہ کلاب ہے کھیلنے کا یہ گراؤنڈ یہ کلاب کا گراؤنڈ ہے کس کا گراؤنڈ ہے کلاب کا گراؤنڈ ہے مکتب مدرسہ مکتب مکتبہ لائبریری اچھا مدرسے کی لائبریری ٹھیک ہے سکول کی لائبریری مکتب مدرسہ ٹھیک یہ سکول کی لائبریری ہے کتاب تلمیز یہ کتاب تلمیز کہتے ہیں سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کو آزی آزا 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 اچھا یہاں پہ کوئی چیز بھی ہے یہ جو لازم ہے تلمیز جو تا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا حروف شمسی ہے اور دوسرا اس تا کے اوپر دیکھیں شدہ بھی لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے لام سائلنٹ ہوگا یہاں پہ اور اور علیو بھی سائلنٹ ہو جائے گا کتاب تلمیز جی کتاب تلمیز جی اس کو ہم پڑھیں گے چلیں آگے چلتے ہیں اگلے سفر پی آجیب انیلا سیلا تلاتیا نیچی دی کے سوالوں کا جواب دیں تو رتبہ آپ سوال پوچھیں جنت آپ کو جواب دیں گی عجیب ان اصلیت آتی ہے لیمازہ یسرہ محمد لیمازہ یسری محمد لیمازہ کا مطلب ہے کیوں یسری محمد محمد کیوں جلدی میں ہے ہے کیوں جلدی کر رہا ہے محمد کیوں جلدی کر رہا ہے جو اپنے سبب پڑھا تھا اس کے ساتھ سے دیں تو زیادہ بہتر ہے کیا مطلب ہے تو یہ کوئی جواب تو بندہ نہیں ہے اس کا دیکھیں سوال اس نے پوچھا کہ محمد کیوں جلدی کر رہا ہے تو آپ کہہ رہی ہیں یہ ازان زہر ہے کوئی تک نہیں بنتی آپ بتائیں کہ محمد کیوں جلدی کر رہا ہے ادھو میں بتائیں پہلے پہلے ادھو میں بتائیں محمد اس لئے جلدی کر رہا ہے تاکہ وہ جو زور کی نماز ہے وہ مزید میں ادا کر سکے یسری محمد لی اسلی آلی اسلی لی اسلی الزہر فی المسجد یسری اور محمد لی اسلی الزہر فی المسجد ٹھیک ہے سر مجھے یہ نہیں آرہا دیکھیں دوبارہ بھول دیں سر لکھ کے سینڈ کر دیں چلیں میں لکھ کے سینڈ کر دوں گا نمازہ یسری اور محمد محمد کیوں جلدی کر رہا ہے یسری اور محمد لی اسلی الزہر فی المسجد محمد اس لئے جلدی کر رہا ہے تاکہ وہ زور کی نماز مزید میں پڑھ سکے آگے اگلا سوال یسری اور محمد لی اسلی الزہر فی المسجد محمد محمد اللہ مسجد جا رہا ہے محمد محمد کے ساتھ مسجد کی طرف پہنچا رہا ہے حافظ محمد کے ساتھ مسجد جا رہا ہے مسجد میں کون داخل ہو رہا ہے امام مسجد میں داخل ہو رہا ہے جی جنت آپ سوال پوچھیں زویہ آپ کو جواب دیں گی آپ زہر کی نماز کہاں ادا کرتی ہیں آپ کہاں نماز زہر ادا کرتی ہیں جی جویا اسلیس زہری فلپائی تھی ٹھیک ہے میں زہر کی نماز گھر میں ادا کرتی ہوں آگے سر تو سلی تو نہیں آئے گا اس نے اسلی کا ہے سر اسلی کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ آواز نہیں سی لی حل کیا حل کیا فلمدرس فلمدرس مسجد فلمدرس مدرس مسجد فلمدرس مسجد کیا سکول میں مسجد ہے ٹھیک ہے نعم فلمدرس مسجد ٹھیک ہے مسجد سکول میں ہاں مدرس مسجد ٹھیک ہے آگے اس تبدل کمافل مسالائین تو یہ زویہ ساہر پر مسالیں پڑھیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مسجد 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 سکول چون مدرس مسجد مسجد مدرس فل نہیں آتا تیچر داخل ہی نہیں ہو رہا دیکھیں مسال میں ہمارے پاس جملہ ہے اب انہوں نے لفظ یہ مکتبہ اسی جملے کے اندر ہم نے مکتبہ ڈال دینا ہے اب جملہ بنجھے گا طالبہ لیبریری میں داخل ہو رہی ہے ٹھیک ہے جیزو اگلا جیزو الستاز یدخلو المکتب تی الستاز یدخلو المکتب استاد لیبریری میں داخل ہو رہا ہے سر جی یہاں پہ یہاں سے اپنے استاد کے ساتھ یہاں لگایا نا جی یہاں لگایا ہے مردم کے لئے یہاں لگاتے ہیں عورتوں کے لئے تاں لگاتے ہیں جی تیسرے میں آلہ دیکھا ہے استاد باگ ریچے میں داخل ہو رہا ہے مطلب عربی میں الستاز یدخلو الحدیقہ ٹھیک ہے اوکے ات تلمیزہ ات تلمیزہ ات تلمیزہ یدخلو الحدیقہ عورتوں کے لئے تدخلو تدخلو الحدیقہ حدیقہ جی رتبہ المدرسہ سکول ات تلمیزہ ات تلمیزہ تدخلو المدرسہ تلمیزہ گردہ سکول میں داخل ہو رہی ہے نمبر چھے تالیب اب سٹوڈن جو ہے وہ سکول میں داخل ہو رہا ہے اس کی کیا روی ہوگی مردوں کے لئے یا لگاتے ہیں ات تالیبو یدخلو المدرسہ سٹوڈنٹ سکول میں داخل ہو رہا ہے نمبر سات مسجد ہے اب سٹوڈن جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے سٹوڈنٹ سکول میں داخل ہو رہا ہے کیا ہوگی اڈبی ات تالیبو یدخلو المسجد یہ تالیبو ہے میر سٹوڈنٹ ہے ات تالیبو یدخلو المسجد جو تالیب علم ہے وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے اب نمبر آٹھ پہ آجیں ٹھیک ہے امام مسجد میں داخل ہو رہا ہے پھر اگلے صفح پہ ادھا اکڑا ادھا کا مطلب ہے دھراؤ اکڑا کا مطلب ہے پڑھو یہ گنتی لکھی ہوئی ہے اس کو آپ پڑھیں رتبہ اس نانی و اشرونا کیا مطلب ہے 22 ہے 22 سلاسم و اشرونا 23 آر برم و اشرونا 24 ٹھیک ہے جی آگے اکرال اعداد الاتیا سم مارتی بوہا نچی دیئے کے نمروں کو پڑھیں پھر انہیں ترطیب دیں جی جن سبا ان کو ترطیب دیں ذرا بلکہ کام کریں پہلے جو بے ترطیب لکھے ہوئے نا آپ ان سب کو پڑھیں اور ان سب کا مطلب بتائیں آہ سیونٹین نائنٹین ہے پہلا نائنٹین کو کہتے ہیں ابھی میں آہ 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 بے ترطیب لکھے ہوئے ان کو پڑھیں جی سر آہ 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 اس کے ابھی کیا آہ 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 آدھا 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 شروع ٹھیک آگے صحیح آگے پڑھیں آگے 24 ٹھیک ہے آگے 24 ٹھیک ہے آگے 20 ہے آگے 23 ہے آگے 24 ٹھیک ہے آگے 18 ہے آگے 24 ٹھیک ہے سمانیہ آشر سمانیہ آشر سمانیہ آشر 18 سمانیہ آشر جی جو ہے آپ اس کو ترطیب دیں سمانیہ آشر دیکھیں ایک بات آپ کو چلیں بتاہ دیتا ہوں یہ جو آپ پڑھیں گے نا سمانیہ آشر دو مونس ایک ساتھ اگٹھی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یا تو آپ کہیں یا تو کہیں سمانیہ آشر کہیں یا سمانو وہ آشرہ کہیں تو یہ دو مونس اگٹھی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے ویسے بھی سمانیہ آشرہ تو بہتر ہی آپ کہیں سمانیہ آشرہ سمانیہ آشر سمانیہ آشر سمانیہ آشرہ ٹھیک ہے ایسہ آشرہ آر ایسہ آر ایسہ آشان ٹھیک ہے آر ہے کہ آر سلاسا سبا ایسرہ ہاں آر با ایسرہ ۱س ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ اپر ایک گنتی لکھی ہویا تین گنتیہ تین لازل لکھیں اسنا نیہ آشرون آشرہ سلاس ہونو ایشنون اس میں میں وہ چیز انہوں نے فالو کیا چلیں آگے چلتے ہیں اکرا پڑھو یہ لفظ لکھے میں آپ ان کو پڑھیں رتابہ صاحبہ جی رتابہ ان کی شاید لائنڈ راپ ہو گیا جنت آپ پڑھ لیں جی سر جانا حالا یہ آزان و آزان ٹھیک ٹلمیز سٹوڈنٹ اسداد اسداد ٹھیک ہے آگے اگلے سفر پیاد نیا سبق ہے تدریباد مشکیں اس کو مکمل کر لیتے ہیں پھر آگے نیا سبق ہوگا ٹھیک ہے اس کو ٹھین میں پڑھتا ہوں ایک سیکنڈ تقلم کا مطلب ہے بولیں عجلی لہوار کمافر مساج مقالمہ جاری کریں جیسے کہ مسال میں کیا گیا ہے یہ مسال جنت صاحب آ پڑھیں اس کو مسال لے لکھی ہوئے پورا جملہ لکھاو آپ جملے کو پڑھیں بلکل یہ سر ہے نا میم سمراب مندرس ہے مندرس نے دو لفظ دیئے پہلا لفظ اس نے دیا مسجد اور دوسر لفظ دیا اس نے اسر لی اب جو تلمیز الاول ہے تا اول سمراد ہے تلمیز الاول اس نے سوال پوچھے گا آپ کہاں جا رہے ہو تو دوسر تلمیز الثانی جواب دے گا انا زاہبن الا المسجدی میں مسجد جا رہا ہوں پھر تلمیز الاول کہے گا انا اسلی ماں کا میں تمہارے ساتھ پڑھوں گا کہ میں تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گا اب میں آپ کو لفظ دے رہوں المکتبہ الاکرا جنت صاحب آپ سوال پوچھیں جو آپ کو جواب دیں گی سر میں نے سوال پوچھنا ہے جواب دینا آپ نے سوال پوچھتے ہیں جی سر انا انا انتی ظاہبن انا ازھاگو ایر المکتبی انا قسلی ماں کا ٹھیک یہ اب یہاں پہ اکرا ہے انا اکراو ماں کی میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی نہیں سر انا اکراو ہاں اکراو انا اکراو ماں کی اکراو ماں کا ماں کی ٹھیک پڑھوں گی دوسرا انا انا انتی ملعب انتی ظاہبن انا 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 ملعبن سر انا کران میں تمیت کیل کے میدان کی طرف شہر ہے جنت آپ نے یہ سوال پوچھنا تھا انا انا انتی ظاہبین آپ کہاں جا رہی ہیں یہ ہمیں پہلے پڑ چکے ہیں کہ جو مونس کو مخاطب کرتے ہیں تو آخر میں یا نون لگا دیتے ہیں شروع میں بلکہ آپ اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ ایک کو ایک اور کام کرتے ہیں آپ اس چیز کو چھوڑیں سمپل جو یہاں پہ لکھا ہوئی پڑھیں آپ مرد سے سوال پوچھیں وہ مرد ہی آپ کو جواب دے گا یہ زیادہ سان رہے گا آپ کے لئے کیونکہ اس کے ساتھ ایک نئی چیز بھی ہے یہ وہ ہے یہ جو یہاں پہ لفظ ہے نا زاہی بھول یہ بتائیں فیل ہے یا اسم ہے یہ اسم ہے تو یہ چیز ابھی آپ نے پڑھینی ہے بالکل آپ کو مطلب کے لئے ہاں سے کہا رہی ہے نا یہ اس لئے میں اس کو تفصیل میں بھی چھوڑیں بس سمپل پڑھیں اسم الفائل اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ ابھی خیر نئی چیز آپ کے لئے اس کو چھوڑی دیں ٹیٹ پڑھیں جی میل سے پڑھیں آپ اللہ اینہ انتہ زاہی بھن آپ کہاں جا رہی ہے میں 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 خیر کی میڈان میں سے پڑھت کر چھوڑا چھوڑا ہے میں کلاس میں جا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ پرنٹنگ کروں گا میں آپ کے ساتھ پرنٹنگ کروں گا آگے اکرہ پڑھو زہر صاحب پڑھیں یہ الفاظ آگے انسہ کاپی ہے ان لفظوں کو دیکھ کر کاپی کرنے دا علامہ تو صحیحہ جس کے اندر زال پا جاتا ہے اس کے آگے ٹک لگانا ہے دوسرے کالوم میں جس کے اندر زوے پا جاتا ہے اس کے آگے ٹک لگانا ہے اگلے صفحے پہ تدریبات الكتابہ ہے سل بین الجملہ تائینین مطابقہ تائین جو جملے ایک جیسے ہیں کیا آپ اس میں ہم نے جوٹ دینا ہے انسہ کاپی کرنا ہے ان لفظوں کو دیکھ کر کاپی پہ پھر ہے اکتبال فرصحی المکان نکت اس کو بس ہم نے مکمل کرنا ہے ان الفاظ کو پہلے دو جنس سر باہم مکمل کریں چھیک ہے دوسرا ایسنان ایسنان جیسا آگے آپ کریں ایتوزہ ایشرون ٹھیک ہے آگے ہے رتبال کلمات لاتیا لی تصویہ جملتا مفیدا ان الفاظ کو ہم نے ترطیب دینی ہے لی تصویہ تاکہ بن جائے بامائنی جملہ تو جوئے سبب پہلے آپ رہے ہیں ایسنان 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 ٹھیک ہے جی ایسنان 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 حاضر آسان ایسنان ایسنان ٹھیک ہے سلو بین الابارات المجموعات و قلمات المجموعات با تو یہ جنر صاحب آپ کریں جی سر الوستاد یوسن لی آ ایسنان جگتے ہیں اس کو ملانے نا کالم کے ساتھ جی آگے والے کے ساتھ الوستاد یوسن لی زہر ٹھیک ہے آگے آگے المامل کہتے ہیں لیبرٹری لیب کو کہتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے ٹھیک ہے شکریہ